اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں نون اور میم مشدد کی قرآنی مثالیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور قرآنی امثلہ اس سے پہلے موڈیول میں بھی سنگل الفاظ کے ساتھ نون مشدد کی بھی اور میم کی بھی وہ آپ کو پیش کر دی گئیں امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے لیکن مزید اس کو روانی دینے کے لیے اور فلوینسی پیدا کرنے کے لیے بہترین اس کی عملی مشک کرنے کے لیے جو آپ کو ایکٹیوٹی دی گئی تھی سورہ و ناس کی اس موڈیول میں ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نشاندہی کریں گے کہ نون مشدد کہاں کہاں آ رہا ہے اور اس پہ غنہ کس انداز میں کریں گے تو ہماری تلاوت درست قرار پائے گی تو آئیے سورہ و ناس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ غنے کی نشاندہی بھی کرتے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دیکھئے عزیز طلبہ و طالبات اس سلائیڈ میں جو گرین حرف قوف نکتوں والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے پر پڑا پھر اس کے بعد نون جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور مشدد بھی ہے جو ہمارا اصل سبق ہے اس موڈیول میں کہ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے تو وہ ہم نے کیسے غنہ کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس مل شر الوسواس الخنہ الَّذی یو اسویس فی صدور الناس مین الجنہ و الناس عزیز طلبہ و طالبات اس سلائیڈ میں اور اس صورت میں جتنے بھی نون آئے ہیں وہ مشدد آئے ہیں ان پر شاد لگی ہوئی ہے تو جہاں نون کے اوپر شاد ہے وہاں غنہ کیا جائے گا تو بہترین نون مشدد کی عملی پریکٹس کے لیے ایکٹیوٹی کے لیے سورہ و الناس کو تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ ایک سے دو سیکنڈ تک دو سیکنڈ تک آواز کو ناک میں روک کے غنہ کی عملی مشک کریں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی غنہ کی یہ قسم آپ کی بہت اچھے انداز میں بہتر ہو جائے گی